تو اللہ کی قسم دھرتی پہ سلفیت کے علاوہ احر الحدید کے علاوہ کوئی گروہ حق پہ نہیں ہے حق پہ صرف احر الحدید پہلی بات تو اس کو اپنے دن کی گہرائیوں میں اتارنی کی اور جب آپ یہ یقین کر لیں گے کہ ہم حق پر ہیں پھر آپ جو دعوت دیں گے اس میں جو چاشنی آئے گی اس میں جو یقین کی دولت ہوگی اس کا جو اثر ہوگا وہ سننے والے کے دنوں پر ہے اور انسان خود ہی ٹک مگر یہ بھی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ان کی بات بھی کچھ ٹھیک ہے تو اس سوچ اور فکر سے اپنے آپ کو نکال دیں جب ہم حق پر ہیں شک کوئی نہیں تو اہل حق پہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر تحرید کے بیوان کو کھلانے کی ذمہ داری اہل حق پہ جتنی ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں کیونکہ بس حق نہیں ہے تو ہم اس مداری کو ادا کرتے ہوئے ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کریں ان کیا کریں ہمارا کیا 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 ہے نمبر تی اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کریں علماء سے دور ہوئے نہیں فتنوں پر شکارت علماء ایسی بوم ہے جن کے سائے تلے رہنے میں آفیت ہے جن کے ساتھ رہنے میں آفیت ہے اور چونکہ انڈیا پاکستان میں معاملات تنظیمی تحلیقی اور حدیث کے اندر بھی عجیب و غریب بن چکے ہیں کئی کئی گروہ کئی گروہ پارٹی ہیں عقیدے کی بنیاد پر نہیں منحج کی بنیاد پر نہیں تنظیم کی بنیاد پر یا چندے کی بنیاد پر یا نام و نمود کی بنیاد پر ہم شیطان اہل حدیث شرین تو کروا نہیں سکتا وہ تو یہیں پہ لائکے لڑائے گا یہیں پہ آکے فتنہ ڈالے گا وہ بڑی اچھی بات کس نے سمجھانے کیلئے کی کہ ایک شخص اینک رہ کے راستے میں بیٹھا با گذرنے والا گذرا اس کے پاؤں کی ٹوکرز اینک ٹوٹ گئی مہدیو بندی تو ہوں لیکن آپ نے کیسے پہچان لیا کھا کوئی بریل بھی ہوتا تو اینک ٹوٹنے کا جو مانا اس کے پیسے دیکھ جاتا اور مافی مانگے جاتا تم نے پیسے تو نہیں دیے کم اس کا مافی تو مانگ لی اور اگر کوئی اعلی حدیث ہوتا وہ کہتا پاگل بے وکوفی ہے اینک ٹوٹنے کی جگہ ہے یہ لوگوں کی گھدرنے کا رات تیری ماں کھوپنے کام نہیں کر دی یہاں سے لوگ گھدرنے ہیں یہاں رکھے بیٹھ دیا اٹھا اپنے یہاں رکھے کر وہ دوڑ کے جاتا دو چار سنا کے جاتا کیوں؟ کیونکہ شیفان نہ اس کے عقیدے میں خلق ڈال سکتا ہے نہ اس کے عامات کو بھی دعاق جلاسے پہ جلا سکتا ہے تو اس کے اخواق اس کے معاملات کہیں نہ کہیں آکے خرابی کر پا تو یہ حال آج ہمارا ہے ہمارے نوجوان اللہ سب پہ رحمت کی برکہ برسائے اور سب کو منحج سب سے جوڑ کے رکھیں تنظیمی اور تحریکی اختلافات کی بنیاد پر جو علماء الگ الگ کسی راستے پہ چل پڑے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ نہیں یا چندہ یا تحریک یا تنظیم یا گروپ یا امارت یا کچھ اور اس کی وجہ سے سنفیت کو تقسیم کر کے رکھ دیا آج یہ سنفی نہیں رہا کل کو سنفی نہیں رہا کل کو لیٹر لے کے بیٹھے رہے ہیں دو جمہ دو چار جنار یہ نکل گئے سنفیت ہاں شان کو یہ واپس آگئے سنفیت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ فلا شخصیت آپ کو تذکیہ دے یا فلا شخصیت آپ کو جانے یا فلا شخصیت آپ کو پہ جانے تب ہی آپ سنفی ہیں سنفیت ایک دین ہے سنفیت ایک ایمان ہے سنفیت ایک تحریک ہے ایک عقیدہ ہے ایک منحج ہے یہ شخصیت کا نام نہیں ہے اس کے اندر شخصیت کے عبادت نہیں ہوتی کہ فلا ابن فلا نے اگر آپ کو اوکے کر دیا تو آپ سنفی نہیں اوکے کیا تو آپ صدفی نہیں رہے یہ شیطان کے وار ہے یہ شیطان یہاں پر لاکھے امت کو لڑا رہا ہے تو اللہ کے بندوں سب سے پہلے یقین کرو احر الحدیث حق پر ہیں باقی سب باطل ہیں احر الحدیث کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اپنے علماء سے جڑ کر رہتے ہیں علماء کی محبت میں تنظیمیں گروہ پارٹی ہیں چندے نام نمود امارت سیاست یہ نہیں آتی اور آخری بات اللہ کے لیے اللہ کے لیے ساری زندگی داعی بن کر رہی ہے احر الحدیث دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی گروہ بنیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے کہ ہم دعوت کی بیدان کو چھوڑ کر سیاست کی بیدان کو سجا لیں اور دعوت ہماری مردہ ہو جائے یہی شیطان کا راستہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے سلفی نوجوانوں کا رکھ موڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے عزمائشوں سے بچائے حق پر باقی رکھے حق پر موت دے اور جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسہ باقی ہے موسیقی